ڈوز ٹاک میں آج میرے مہمان ہیں ایک وفاقی وزیر تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم وعالیٰ اسلام آپ وزیر ہیں اور تنو حیانی آن دی ہے تو مماننو بلا کے ایس طرح سوالات کرنا ہے ایک وزیر سامنے بیٹھے ہے اور تو انہوں پوچھ رہے ہیں آپ وزیر ہیں امت ہے تو صدر صاحب سے پوچھ کہ آپ صدر ہیں پتہ لگ جائے گا تنو سر ایک مطلب اس میں کوئی اعتراض کی بات یار تم کو پتہ نہیں ہے کہ میں وزیر ہوں تم نے کس کو بلایا ہے وزیر کو تو ادھر کون بیٹھا وہ ہوگا پھر حیاء کرو یار کوئی شریعات کرو ممانن کو بلا کے ان کی بیسی کر دیو تو سی پروگرام شروع کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کی طریقہ ہے ایتھے ٹی وی تے کیمرے تے بیٹھ کے تو کہہ رہے ہیں کہ آج ہمارے ممان ایک وزیر ہیں تو میں نے پوچھ رہے ہیں کہ آپ وزیر ہیں کی مخوال پایا ہے میں بافی چاہتا ہوں اگر آپ کو میری بار پاکستان میں کیامت گزر گئی ہے انگریز دوست کیا نام ہے ان کا ان کا نام ہے چودری علم دین بھٹا ابھی آپ نے کہا کہ آپ کی انگریز دوست دیکھیں تو انگریز ہے نمو انگریز ہے بائیس سال سے اتر رہ رہا ہے اس کے پاس پاسپورٹ جو ہے بٹش ہے اور وہ بولتا بھی انگلیش ہے پل انگلیش ہے ہیڈ پاکے تو نالے بول آکے نالے بول آکے بو بو اور بو کا تم کو کیا پتا کٹا پتا ہوگا تم نے زندگی مٹائی کبھی نہیں پہنے تم کو بو کا کیا پتا ہوگا بو بو اچھا بو پہتے ہیں بو کٹا نہیں بو ایسے نہیں سموسے جو بڑے بنے ہونے لیں ایسے سموسے جی میں سمجھ گیا انہوں نے آپ سے انگریزی میں کہا یا اردو میں کہا انہوں نے مہاری زبان میں امبکا کہا دے کہ میرے جان کرامت آگئی ہوتھے پھر آپ نے سر کیا کیا میں نے لنچ کیا میں سمجھا نہیں سر کہ آپ نے لنچ کیا ایک چیزی کو کوئی گل کسی تھی سمجھ دیں میں نہیں سمجھا لنچ انہوں کی کہندے کیا کہتے ہیں لنچ کو لنچ کو لنچ ہی کہیں گے نا وہ لنچ کیا منافقت منافقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی میں نے کیا تو میں نے لنچ تو میں ٹی بی سے بھائک میں گل کرنا ہے کہ جی میں بڑا رویا میرے بڑے اتھر ہوا ہے لنچ کی تھا صبح ادب وقت ہی لنچ کی تھا نہیں میں جو سوال میں نے آپ سے کیا تھا کہ زلزلے کا سن کے آپ نے کیا کیا اچھا پہلے سب سے پہلا کام جڑا میں کی تھا وہ یہ تھا کہ میں نے سلام آباد میں اپنی بیوی کو پون کیا میں نے کہا میں سنے آئے امام دین نے منزل سے آئے کہ ساڑے تک قیامت گزر گئی ہے کہنے دیئے ہا ہائے قیامت تک گزریے لیکن اللہ دا شکر ہے کہ ہم لوگ جو آئے سب خیریت سے ہیں کہنے لگی والد صاحب کے کمرے میں جو ہے آپ کے کریک آیا ہے لیکن اس میں ایسی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے آپ کا والد تو پہلے سے ہی کریک ہے آپ کی بیگم صاحبہ نے یہ بات اپنے والد کے لیے کہی یا آپ کے والد کے لیے وہ تو اچھی سندا ہے اچھی سندا ہے تو نہیں میں تو انہوں کہا نا کہ میرے والد صاحب دلیے کہا انہوں نے ان کے والد تو کبھی کے فوت ہو چکے ہیں ان کی پداشت سے پہلے فوت کیا ہو گئے تھے کیسے ان کو پتا لگ گیا تھا میرا خیال ہے کہ یہ پیدا منے والی ہے مگر سیر اس وقت ہم بات کر رہے زلزلے کی بڑا کام کیا ہے انوال بڑا کام کی تا لیکن یار یہ ٹی والوں کو کبھی تفہیق نہیں ہوئی کہ ایک دفعہ بھی دخوا دے تھے آپ نے کیا کیا سر میں نے وہ کام کیا ہے جو ایک بیٹے کی ایک پتر کی ذمہ داری ہے اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ ایک وزیر اور اس نے سب سے پہلے اپنے والد صاحب کا کریک بھروایا والد صاحب میں کریک تہاں سے آیا والد صاحب کا کریک نہیں مطلب والد صاحب کے مکان کا کریک وہ تو دوبار نہ پڑے کریک بندے دی اور کسی یہ چینل والے کو تفیق نہیں ہوئی کہ اس کو براہ رات دکھاتا سر میں آزاد کشمیر میں جو زلزلہ آیا ہے میں آزاد کشمیر کی بات کر رہا ہوں آزاد کشمیر آزاد کشمیر کی بات کر رہا ہوں یاد رکھنا انبکر ایک وقت آئے گا انشاءاللہ کشمیر کو آزاد کرائیں گے کشمیر آزاد ہوگا آپ میری بات ہی نہیں سمجھ رہے ہیں کی کہتو آپ میری بات نہیں سمجھ رہے ہیں کی کہتو ہے کی کی ہے تو یہ مشہد صاحب نے میڈیا کو آزادی دے دی ہے تو ٹی بی کے اوپر بیٹھ کر سب بکواس کرتے ہیں ایک وزیر سے جو کہہ رہا ہے کہ آپ میری بات نہیں سمجھیں آپ کی سمجھ میں میری بات نہیں آ رہی ہے کی تو ہے کی سر میں مقبوضہ کشمیر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں اپنے کشمیر کی بات کر رہا ہوں جہاں زلزلہ آیا ہے آج شام کو اسلام آباد میں بھی زلزلے کے چٹکے آئے اللہ معافی مانگ تو تو پہلے معافی مانگ کر معافی مانگا کس بات اچھی بات ہے معافی مانگو معافی تو مانگو نا ایسا طرح کروں سر وہ میں انٹرویو کے بعد مانگوں گا آچھے ٹھیک کہتے ہو لیکن مانگ لینا دیکھو ایسا دلزلہ کا چٹکے آئے ہے اسلام آباد میں کہ میں ہل گیا چلے اللہ کا شکر آپ ہلے تو صحیح کیا مطلب ہے تو کوئی تنس کیتا ہے نہیں میں تنس نہیں کیتا میں آپ سے بات کر رہا ہوں اپنے آزاد کشمیر کی جہاں زلزل آیا ہے میں کشمیر کی بات کر رہا ہوں یار انبر پیس ایک بات میں بتاتا ہوں دیکھو ایک بات یاد رکھنا یہ چاروں ثوبوں کے عوام آپ اس میں اتنا نہیں لڑتے جتنا یہ چاروں ثوبوں کے لوگ جو ہیں کشمیر کے لیے لڑ رہے یہ کریڈٹ ڈڈرنچی ہے آپ آپ مزفر آباد گئے اے آپ مزفر آباد گئے کون آپ میں جی منافق ٹاپک چینج کار دیتا نسو ٹاپک کہا چینج کیا میں نے ٹاپک چینج کی جانسو سر میں پھر کہہ رہا ہوں آپ سے کہ میں اپنے کشمیر کی بات کر رہا ہوں جہاں زلزلہ آیا ہے اور بہت بڑا زلزلہ آیا ہے دیکھیں جی ادھر میں آپ کی گل سے اتفاق نہیں کٹتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر زلزلہ بڑا ہندہ تو امداد بھی بڑی آن دی جو امداد آئی ہے اس کو دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ زلزلہ بڑا تھا امداد کا زلزلے سے کیا تعلق اے اگر زیادہ بڑا زلزلہ آتا تو امداد بھی بڑی آتی زلزلے کے سلسلے میں صدر صاحب کے ریلی فرنڈ میں آپ نے کیا دیا میں نے ٹکا نہیں دیا کیوں ہاں مجھے پتا تھا میں نے پتا کی کہ تُو ایس طرح سے سوالات کڑے گا تیری عادت ہے تُو کڑے گا ایس طرح سے ایسی بھی جواب بنا کے لائن ہے صدر صاحب نے کیا کہا آپ نہیں سوال کیا ہے آپ کا صدر صاحب کے ریلی فرنڈ میں آپ نے کیا دیا میں نے کیا جواب دیا آپ کو کہ میں نے ٹکا بھی نہیں دیا کیونکہ صدر صاحب نے وہ اپیل جو ہے وہ عام سے کتی سی ودیروں سے اپیل نہیں کی انہوں نے اور ہم آئین کے اندر رہ کے کام کرنے والے لوگ ہیں ہم کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جو صدر صاحب کے کہنے کے خلاف ہو ہمیں انہوں نے دوروں پر لگا دیا ان کے ملٹری سیکٹری نے مجھے کہا خاص طور پر کہنے لگا کہ آپ کے لئے صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس کو دوروں کے اوپر لگا کر رکھو مجھے اس کی شکل ہی پتند نہیں مجھے اس کی شکل نہیں دیکھنی ہے میں یہ سمجھ نہیں آنے دیئے کہ میری شکل میں کیا کیوں کھج ہے سب لوگوں کو مجھے اس کی شکل نہیں دیکھنی ہے